اسلام علیکم جی حقائق نیوز کے اس پلیٹ فارم سے میں آپ کے ساتھ تاہیر رشید کر لیا آج ہم ذرا ہٹ کے آپ کے سامنے آیا ہیں کیونکہ جس شدت سے آپ نے سوالات ہم سے پوچھے ہیں وہ ضروری ہو گیا تھا کہ آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں اس نئے انداز سے آپ کے سامنے آنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ تاکہ آپ کو نئے انداز سے باخبر رکھا جا سکے تو آج کے ہمارے اس سیشن کے تین سوالات ہیں جو ہم نے آپ کی رائے کے مطابق سیلیکٹ کیے ہیں اور ان کے جوابات دیں گے پہلا سوال جو ہم سے پوچھا گیا وہ یہ ہے کہ کیا واقعی میں پیٹرل اور باقی جو مصنوعات ہیں ڈیزل وغیرہ یہ پینسٹھ روپے تک آنے والی ہیں ان کی قیمتوں میں بے حد کمی ہونے والی ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے دوسرا ہم سے جو سوال پوچھا جا رہا ہے وہ ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہے کہ ماہ رمضان میں کیا مساجد کھلی ہوں گی اور عبادت کی ہمیں اجازت مل پائے گی یا نہیں تیسرا اور آخری سوال جو آج ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ انتہائی اہم سوال ہے اور اس سوال کے حوالے سے آپ کو جواب دینا بڑا ضروری ہے کیونکہ کرونا وائرس پاکستان میں کب تک رہے گا اور پاکستان میں اس کا مستقبل کیا ہے یہ تین اہم سوال ہیں اور تینوں بار بار پوچھے جانے والے سوالات ہیں پہلے سوال کی طرف آئیں تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ حکومت پیٹرل اور ڈیزل کی قیمتوں کو اگر عالمی مارکیٹ کے حوالے سے دیکھا جائے تو عالمی مارکیٹ میں اس کی قیمتیں تاریخ کی کم ترین سطح پر آ گئی ہیں حکومت پاکستان یہ قیمتیں پہلے ہی کم کر سکتی تھی یہ پاکستان میں پیٹرل اور ڈیزل کی قیمتوں میں پہلے ہی تقریبا 30-35 روپے یا 40 روپے کا کمی کی جا سکتی تھی لیکن اگر وہ کمی ایک ہی دم کی جاتی تو اس کے ہماری معیشت پر بڑے برے اثرات مرتب ہونے تھے اور ہماری معیشت جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو پانی تھی اس لیے فیصلہ یہ کیا گیا کہ عوام کو ریلیف دیا جائے لیکن وہ اس صورت میں ریلیف دیا جائے کہ اس کے اثرات بھی عوام تک پہنچیں اور ہماری معیشت جو ہے اس پر بھی اس جو مصبت اثرات ہیں جو کہ عوام تک پہنچنے ہیں اس کے منفی اثرات ہماری معیشت پر نہ پہنچیں تو اب حکومت یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ وہ جو پیٹرولیوں مسنوات کی عالمی سطح پر قیمتیں کم ہوئی ہیں ان کو اب سٹیپ بائی سٹیپ نیچے لائے جائے تو خیال یہ ہی کیا جا رہا ہے کہ پیٹرل جو ہے وہ تقریبا 31-31 روپے سستہ ہو جائے گا اور جو ہمارا پیٹرل ہے وہ 20 سے 22 روپے سستہ ہوگا جبکہ ڈیزل جو ہے وہ 30 سے 31-32 روپے سستہ ہونے جا رہا ہے پاکستان کے اندر ٹھیک ہے اس حوالے سے یہ بڑا ریلیف ہوگا اور اس ریلیف کے آپ کو عام زندگی کے اندر اشیاء حرونوش کی خریداری کے اندر جو ہے وہ آپ کو اس ریلیف کے اثرات بھی نظر آئیں گے ہمارا دوسرا سوال جو ہم سے پوچھا گیا کہ پاکستان میں مساجد اور عبادات کی حوالے سے حکومت کیا کرنے جا رہی ہے تو ریلیف دیا گیا ہے اور آپ مساجد میں عبادت کر سکیں گے آپ نوافل پڑھ سکیں گے تراوی پڑھ سکیں گے نماز ادا کر سکیں گے جمعہ ادا کر سکیں گے لیکن آپ کو احتیاطی تدابیر اپنا نہ ہوں گی بوڑے افراد نابالک افراد نابالک سے مراد میری بچے ہیں جن کی ابھی عمرے نہیں ہوئیں اور بیمار افراد جو ہیں وہ گھروں میں ہی رہیں گے اور اپنی عبادات گھروں میں ہی کریں گے اس حوالے سے آپ کو کلیئر ہو جانا چاہیے مساجد میں صفیں اور دریان وغیرہ جو ہے وہ نہیں بھی چھائی جائیں گی فرش پر نماز ادا کرنا ہوگی ہاں البتہ اگر آپ اپنے گھر سے جائے نماز لے کر جاتے ہیں تو آپ مساجد میں نماز ادا کر سکتے ہیں اس پر آپ کو انتظامیاں نہیں روکے گی آپ مساجد کے برامدے کے اندر جو ہے وہ نماز ادا کریں گے کھلی جگہ پہ نماز ادا کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مساجد کو جراسیم کچھ سپریے سے دھویا بھی جائے گا محلول سے دھویا جائے گا اور ہر طرح کے جراسیم سے پاک کیا جائے گا یہ مساجد کی انتظامیاں کی ذمہ داری ہوگی تو اس لیے آپ کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے اور نہ صرف کرونا سے خود بچنا ہے بلکہ لوگوں کو بھی اس سے بچانا ہے اب ہم بڑھیں گے آج کے آخری اور تیسرے اہم سوال کے جانب جس کے حوالے سے ہمیں بار بار پوچھا گیا ہے کہ پاکستان میں کرونا کب تک رہے گا اس کا مستقبل کیا ہے تو پاکستان میں کرونا اس شدت سے تو نہیں آیا جس شدت سے آنا چاہیے تھا جو کہ ہماری حکومت پیکٹ کر رہی تھی اور دیکھ رہی تھی کہ اس کا پھیلاؤ کس قدر بڑھ سکتا ہے کیونکہ عالمی دنیا میں جس طرح سے اس کی شدت تھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ شدت یہاں نہیں پائی گئی تو پاکستان میں کرونا جاتے جاتے بھی مکمل طور پر یہاں سے واش آٹ ہوتے ہوتے بھی اس کو پانچ سے چھ ماہ لگ سکتے ہیں تو اس کا مستقبل جو مجھے نظر آ رہا ہے اس کی اثرات کافی لمبے رہ سکتے ہیں کم از کم ہمیں آٹھ سے نو ماہ ایک سال لگ سکتا ہے کرونا سے مکمل طور پر نکلتے نکلتے اس کی اثرات اس طرح سے ہوں گے جس طرح سے آپ نے ابھی دیکھا کہ پاکستان میں کرونا کے حوالے سے نرمی کی گئی ہے کچھ سیکٹرز کو کھول دیا گیا ہے کچھ کوبی بھی بند رکھا گیا ہے یہ نرمی آئندہ بھی آپ کو نظر آئے گی حکومت ہو سکتا ہے روٹیشن کی جانب جائے کہ ہفتے میں سات دن ہوتے ہیں تو سات دنوں میں کون کون سے دن کاروبار کے لیے کون سا دن مناسب ہوگا اس طرح کے ایسو پیز بنائے جائیں گے اور اس طرح کی روٹیشن میں حکومت معیشت کو بھی سنبھال سکے گی اور وہ لوگ جو کے کاروبار بند کر کے بیچارے مجبور ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کاروبار بھی ایک سرکل میں آ جائیں گے آپ لوگوں کو بھی جو اشیاء ضروریہ ہیں جو چیزوں تک آپ کی رسائی نہیں ہے مارکٹیں بند ہیں وہ بھی ہفتے میں ایک دو دن ایسے آپ کو مل جائیں گے کہ آپ بھی بہت آسانی خریداری جا کے کر سکتے ہیں لیکن ایسی صورتحال جس میں سوشل گیدرنگ ہے شادی بیا بڑے اجتماعات ہیں ان پر ہو سکتا ہے اگلے دو سے تین مہینے مزید پابندی رہے اور مستقبل قریب میں ہو سکتا ہے یہ پابندی میں نرمی کی جائے اور نرمی اس صورت میں ہوگی کہ ایسے ایس اوپیز بنا دیے جائیں گے کہ آپ ماسک لگا کے کہیں بھی جائیں گے وہاں پر اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کریں گے اس طرح کی صورتحال وہ مجھے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آج کے تینوں سوالات کے ہم نے جوابات آپ کو دینے کی کوشش کی ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کی تشفیہ تسلی ہوئی ہوگی اپنی رائے کا اظہار آپ کمنٹ کر کے کر سکتے ہیں آپ کا کچھ سوال ہے آپ اس کا بھی اظہار اپنے کمنٹ کے ذریعے کر سکتے ہیں آپ ہمارے چینل حقائق نیوز کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے بہت شکریہ بہت شکریہ